بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بائیوں اور بہنوں آج ہم تحجت کی نماز کا مکمل طریقہ جانیں گے تحجت بڑی فضیلت والی نماز ہے فرض نمازوں کے بعد کائنات کے رب کو جو سب سے زیادہ پسندیدہ نماز ہے وہ تحجت کی نماز ہے اور تحجت کے وقت مانگی ہوئی دعائیں بڑی جلد اہل ایمان کے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں میرے بائیوں اور بہنوں تحجت کی نماز کا طریقہ بڑا آسان سا ہے سب سے پہلے ہم تحجت کی نماز کے وقت کے بارے میں جان لیتے ہیں تحجت کی نماز کا وقت عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر کی ازان سے پہلے تک تحجت کی نماز کا وقت ہوتا ہے رات کے کسی حصے میں بھی اگر آپ سو کر اٹھ جاتے ہیں اور اس کے بعد چاہے ایک بجہ ہو بارہ بجے ہو چاہے یارہ بجے ہو اگر آپ تحجت کے نفل پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن سب سے افضل وقت تحجت کی نماز کا وہ فجر کی ازان سے پہلے کا وقت ہوتا ہے ایک بات یاد رکھیں کہ تحجت کی نماز سو کر اٹھ کر پڑھنا بہت افضل ترین عمل ہے اور اس سے سواب بھی زیادہ ہوتا ہے بے شک لیکن اگر کوئی انسان رات کو جاگ رہا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں سو گیا تو تحجت کی وقت میں نہیں اٹھ سکوں گا فجر کے وقت اٹھوں گا تو اس وقت میں لیٹ ہو جاؤں گا تو وہ رات کو سونے سے پہلے تحجت کے نفل پڑھ سکتا ہے تو یہ تو تحجت کی نماز کا وقت تھا جو عشاء کی نماز کے فوراں بات شروع ہو جاتا ہے اور فجر کی ازان تک رہتا ہے اور رات کے کسی پہر بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں سو کر اٹھ کر پڑھیں گے تو زیادہ سواب ہوگا اور اگر سوئے نہیں تو پھر بھی آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں اگلی بات میرے بھائی اور بہنوں تحجت کی نماز کی کتنی رکھتے ہوتی ہیں تحجت نفل نماز ہے آپ اس کی دو رکت چار رکت چھے آٹھ جتنی بھی رکت آپ پڑھ سکیں آسانی کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں دو رکت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اس کی نیت کیا ہوتی ہے یہ نفل نماز ہے بس آپ اپنے دل میں ارادہ کر لیں کہ آپ تحجت کی نماز دو رکت نفل پڑھنے لگے ہیں اس کی یہی نیت ہوگی اور آپ اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر لیں اور زبان سے بولنا یہ لازمی نہیں ہوتا نیت کا بس انسان ذہن میں ارادہ کر لے تو یہی نیت ہوتی ہے تو اس کی دو دو رکت کر کے نماز پڑھی جاتی ہے اور اس میں کون سے صورت پڑھیں اس میں آپ کوئی بھی صورت پڑھ سکتے ہیں افضل یہ ہے بہتر یہ ہے کہ آپ لمبی لمبی صورتیں جو آپ کو آتی ہیں آپ گو پڑھیں اگر لمبی صورتیں نہیں آتی تو آپ کوئی بھی ایک صورت دو تین چار بار بھی پڑھ سکتے ہیں بس کوشش کریں نماز کو بڑے آرام سکون کے ساتھ ادا کریں تو وقت بھی آپ کا پتا چل گیا نیت بھی پتا چل گی اور صورت بھی کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں یہ بھی آپ کو پتا چل گیا اور جس طرح دو نفل پڑھتے ہیں بس اس طرح آپ نے باقی ساری نماز تحجت کی ادا کرنی ہے دو چار چھے آٹھ جتنی بھی رکھتے ہیں آپ آسانی سے پڑھ سکیں آرام سکون کے ساتھ دل جوئی کے ساتھ آپ اتنی رکھت پڑھ سکتے ہیں تو یہ تحجت کی نماز کا آسان سا طریقہ تھا میرے بھائیوں اور بہنوں اور تحجت کی نماز پڑھنے کے بعد بہت زیادہ دعائیں مانگیں دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں رات کا وقت ہوتا ہے رات کو تو ویسی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ہاس کروں فرماتے ہیں اور اس وقت اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتے ہیں اور بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں تو جب بھی دعا مانگیں تمام امت کے لئے دعا مانگیں اور دعاؤں میں ہمیں بھی ضرور یاد رکھے گا اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ تحجت کی نماز پڑھ کر اپنے نام اعمال میں محفوظ کرنے والا بنا دے تاں کے کل قیامت کے دن جو لوگ تحجت کی نماز پڑھتے ہیں انہیں جب اللہ تعالیٰ عزاز سے نعمتوں سے رحمتوں سے نمازے گا کہیں یہ نہ ہو ہم دیکھ رہے ہوں اور ہم پھر سوچتے کاش میں بھی رات کے کچھ پہر ہی اللہ کی عبادت میں گزار دیتا اور آج یہ انام یہ فضل اور یہ رحمتیں مجھے بھی مل جاتی اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی طفیقتہ فرمائے آمین میرے بھائیوں اور بہنوں ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک کیجئے گا اور اس ویڈیو کو دوسرے مسلمانوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا